بچے ان کے جمعو میں پڑھ رہے ہیں آر بی ہیں وہاں کا ایشو ہو رہے ہیں میں ای ڈیوی ایس کا کرائیٹیریہ اگر بڑھا رہا ہے اس کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے جمعو کی اندر بھی کہہ رہے ہیں اور ای ڈیوی ایس بنا کر گوھوں گا اور لیڈرز کی زبان بلکل بند ہے یہ لیڈرز کبھی نہیں بولیں گے گجر بکرواز کی آواز عجاز خان صاحب امتاز کر سکتے ہیں گجر لیڈرز سارے چھوپے ہیں ہمارے جب بات آئی تو ہمارے ملک صاحب چھوپے آر بی آپ چھوپے آر لیے کی بات ہے ہمارے ملک صاحب چھوپے سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب اچھے سے میں آپ کا دوست سرپینچ آیاں ملی آج میں بات کرنے جا رہا ہوں کی ہمارا جو آر بی ہے اس کو کاٹ کر جو پہلے بیس پرسنٹ تھا دس پرسنٹ ہے اور دس اس میں سے کاٹ کر جو دس پرسنٹ بچہ تھا اس آر بی اے کو ختم کرکی او بی سی میں ڈالا جا رہا ہے او بی سی میں ڈالنے سے ستائیس پرسنٹ جو ہے وہ کوٹا کس کو دیا جا رہا ہے ریفیجز کو جو پندرہ لاکھ لوگ جو یہاں جمہو کشمیر میں بسے ہیں جمہو ڈویزن کی اندر وہ اس لیے دیا جا رہا ہے کیونکہ وہاں ہوگا جو بی جی بی کا کوئی جو ووڈ بٹورنے کا کچھ ہوگا انہوں نے کیا کیا ہے کہ جتنے بھی ریزروش نے ساری ختم کر رہے ہیں جیسے پہاڑی کو پہاڑی چار پرسنٹ لے کر وہ بھی اسی میں ایڈ کر دیں گے ان کے لیے جو ایس ٹی کا جو جیسے چھے یا سات پرسنٹ ہوگا وہ ان کو دے دیں گے وہاں سے بھی ان کا چار پرسنٹ چھین رہے ہیں ہمارا جو دس پرسنٹ آر بی ہے تھا وہ بھی ان کو دے رہے ہیں او بی سی والوں کو جو بی آئی 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 آز کے لوگ ہم تو ہم وہاں کے وہاں رہ گئے میں ایک چیز سے ہران ہوں جب گجر بکروال کا حق چھین کر کسی اور کو دیا جا رہا ہے تب بھی ہمارے گجر لوگ جو جتنے گجر لیڈرس تھے وہ چھوپ رہے ہیں ان کو شرم آتی تھی بات بولنے میں تب بٹولنے میں شرم نہیں آتی تھی اور آج ہمارا آر بی اے بٹورا جا رہا ہے ہمارا آر بی اے کا جو حقوق چھینہ جا رہا کسی اور کو دیا جا رہا آر بی ختم کرنے جا رہا ہے جو گجر بکروال کا ایک اسٹی کو بچانے کے لیے ایک پیادل مارچ ہوا ہے ہمارا بھی اس چیز کی اوپر ایک کوئی میمور رینڈم ہونا چاہیے ہمارے لیڈرز کی زبان بلکل بند ہے یہ لیڈر کبھی نہیں بولیں گے گجر بکروال کی آواز اجاز خان صاحب منتاز خان صاحب چھوپے گجر لیڈرز سارے چھوپے ہمارے جب بات آئی تو ہمارے ملک صاحب چھوپے آر بی اے کی بات آئی ہمارے ملک صاحب چھوپے ای ڈبلو ایس میں ای ڈبلو ایس کا کرائیٹیریہ اگر بڑھایا ہے اس کے اندر ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے جمعوں کی اندر بھی گھر ہیں اور ای ڈبلو ایس بنا کر گھوم رہے ہیں وہ کس بچے ان کے جمعوں میں بڑھ رہے ہیں آر بی وہاں کا ایشو ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں جو سکیم ہیں لیڈ کلاس کے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جو نیچے آہ میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو بچارے گریب ہیں جو آہ جو جو فالو کرتے ہیں اے اے وائی میں فالو کرتے ہیں وہ لوگ وہاں کے وہاں رہے گئے آ کر ان لیڈروں نے کیا کیا آئی تو مجھے بتائیے ہمارے لیڈرز کہتے ہیں کہ ہم نے گجر بکرواز کے لیے کچھ کیا ہے مجھے بتائیے یہاں بورڈ کے چیئر میں حاجی بلند خان صاحب تھے اگر ایک خوشتر یا ایک سکول کھلوا دیا ہوتا چسانہ کے اندر یا چانہ کے اندر یا شکاری کی اندر یا مور کے اندر گجر بکرواز کا ایک ایشتی سکول ہوتا یا گجر بکرواز کا خوشتر ہوتا تو ہم مانتے کہ آپ لوگوں نے کچھ کیا ہے تب بھی کچھ نہیں ہوا آج بھی کچھ نہیں ہوا ہمارے ہماری جنتہ کو آپ پیٹھ رہے ہو اور آج بھی تم چھپ ہو جہاں آپ کی ضرورت ہے ہمیں اور آج آپ چھپ چھپ کر آخر آپ کے موں پر کوئی الفی لگائی ہوئی ہے کیا کہ آپ کو کوئی قسم کروائی ہوئی ہے جو آپ نہیں بور سکتے اپنے حقوق کے لیے جنتہ ایک غریب کا حق چھینا جا رہا ہے اور ہمارے لیڈر چھپ چھپ کر کی تماشاں دیکھ رہے ہیں میں اپنے لیڈروں سے بے ایک مجھے شرم آتی ہے یہ چیز بولنے میں ہمارے لیڈر جو ہیں کال تک دروازوں پر ناک کرتے رہے وہ اٹھارہ اٹھارہ سال تیس تیس سال آہ پندرہ پندرہ سال حکومتیں کی آخر آج تو کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا ہے گلاب گل کنسیشنسی سے بھی بات کسی مدے بھی آتی ہے بات کسی جنتہ کی حق کی آتی ہے بات جنتہ کی کسی آہ آہ حقوق کی آتی ہے تو ہمارے لیڈر چھپ ہو جاتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کونسی جڑی کھا کے سوئے ہو آپ لوگ اتنے بے شرم ہوگی ہوا جب جنتہ کے سامنے جنتہ نے آپ کو فرش سے آرش تک پہنچا دیا آپ لوگ آج کر لوگوں کی شادیاں اٹینڈ کر رہے ہو وہاں اپنی کمیٹیاں لگاتے ہیں جہاں آپ کو پلیٹ فارم پر بولنا وہاں بولتے ہی نہیں شادی ضروری ہے یا یہ اپنا سٹیٹس لوگ اپنا سٹیٹس بچانا ضروری ہے اب لوگوں کی شادیوں میں بیزی آپ انڈرٹینمنٹ کر رہے ہو اب اپنی جمع رہے ہو اور یہاں جنتہ کا جو حقوق ہے وہ چھین کر کسی اور کو دیا جا رہا ہے میں سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ہم نے جتنے بھی ہمارے جو بیک ورڈ ایریاز میں آتے ہیں جو ریزیڈنس بیک ورڈ آر بیو کے انڈر میں سب سے گزارش کرتا ہوں کی آر بیو کو بچائیں اس چیز کے لیے جیسے ووٹ کو بچانے کے لیے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے آپ ملکل آہ اندر چھوپ گئے ہو کمرے کے اندر بند ہو گئے ہو یہ کونسی جڑی دی ہے آپ لوگوں کو آخر رب کا واسطہ ہے آپ کا سوال ہے ترس کاؤ اس گریب جھنٹا پہ گریب کے حقوق چینے جا رہے ہیں اور آپ چھپ چاپ کر کے مزے لے رہے ہو لوگوں کی شادی انجائی کر رہے ہو لوگ کی محفلے انجائی کر رہے ہو جب مجھے سیری نہ کر آپ چہرے کشمی سٹیڈیا میں باشن دینے کے لیے پہنچ سکتے ہو لیکن یہاں آپ ہماری بات نہیں کر سکتے اس لیے میں مہربانی کر کے اکیس تاری کو ایک پروگرام آہ رکھا جا رہا ہے اپنے ڈسٹگری آسی ہیڈکوارٹر پہ امید کرتا ہوں لوگ جھوڑیں گی ہمارے صورت وہاں ہم اپنی آواز کو جاگر کرنے جا رہے ہیں امید کرتا ہوں اس لوگ اس ویڈیو کو یہ میں سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ یہ ہمارا حقوق ہے ہمارا ایک حق ہے وہ چھینہ جا رہا ہے دیا نہیں جا رہا ہے ہم کسی سے مانگ نہیں رہے ہمارا دیا ہوا حق چھینہ جا رہا ہے کہاں جائیں گے ریزیڈنس بیک ورڈ ایڈیاز کے لوگ جن کو داسی پرسینٹ بچہ تھا بیس میں سے وہ بھی چھیندر کسی اور کو دیا جا رہا ہے سیاست کھیلی جاری ہمارے لوگوں کے ساتھ گریب طبقہ مارا جا رہا ہے ہمیں ڈومیننٹ کیا جا رہا ہے لوگ طنطر کے حساب سے ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے آخر لوگ طنطر سے تو ڈرو ہمارا حق ہے ہم لوگ طنطر کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں میں لوگ طنطر اپنے ہندوستان کے لوگ طنطر کو مانتا ہوں میں آپ کی لیڈرشپ کو نہیں مانتا ہوں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ جو ہمارے سلمان 21 تاریخ کو جنیں گے ریاسی میں تھانکیو سو مچ